ہلو دوستو میں ہوں علی جو کی آن ایک ایڈمی پہ ایک ویری فائیڈ اسکریٹر ہوں آپ سبی کا ہیڈری اسٹڈیو پائن یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں آج کی اپنی سیڈیو میں ہم لوگ علم بیان پہ مشتمل اردو کے کچھ معروضی سوالات کو ڈسکس کریں گے جو کی سب ہی اردو کے کمٹیٹو ایزامز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اس کو پیش کیا جرائے میں مالی کے ذریعہ آپ لوگ مجھے آن ایک ایڈمی پہ فائلو کریں ہیڈری اسٹڈیو پائن کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال کا جارہ ہے انشاءاللہ خواہ انشاء نے اردو قواعد پہ کونسی کتاب لکی تو دوستو انہوں نے ایک کہانی لکی تھی جو کی بہت ہی مشہور ہوئی تھی اس کا نام تھا رانی کیتکی کی کہانی لیکن یہاں پہ پوچھا جارہا ہے کہ انہوں نے اردو قواعد پہ کونسی کتاب لکی تو انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ نے اردو قواعد پہ جو کتاب لکی اس کا نام دریائے لطافت ہے اگلا سوال ہے کہ جز کہہ کر کل مراد لینا یعنی بس اس کے پارٹ کو بتا کے اس کے کمپلیٹ کو سمجھ لینا یہ جو تعریف ہے وہ کس کے زہل میں آتی ہے تشبیح کے زہل میں آتی ہے کنایا کے زہل میں اس تیارہ کے یا پھر مجازے مرسل کے تو دوستو جز کہہ کر کل مراد لینا یہ تاریخ سنت کنایا کے زہل میں آتی ہے اگلا سوال ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں میں تشبیحی تعلق ہو تو اسے کیا گئے یعنی جو اس کا مین جو اصلی معنی ہے وہ استعمال نہ ہو بلکہ کسی دوسرے آرٹیفیسیل معنی میں وہ استعمال ہو اور دونوں میں جو تعلق ہو وہ تشبیحی تعلق و کمپریزن ہو تو اسے کیا کہتے ہیں تو دوستو اسے ہم لوگ استعارہ کہتے ہیں استعارہ کے معنی ہوتے ہیں ماغ لینے کے ادھار لینے کے اگر کسی لفظ سے مجازی معنی مراد ہو اور حقیقی معنی میں تشبیحی کا علاقہ ہو تو اسے ہی استعارہ گیا جیسے میں کہوں شما سے معشوق اور پروانوں سے عاشق مراد لے جیسے میں کہوں شما شما میں کہوں لیکن شما جو ہے اس کا اصل معنی نہ ہو بلکہ شما سے جو معنی نکلے وہ معشوق نکلے اور پروانہ میں کہوں تو اس سے پروانہ نہ نکلے اس کا مجازی معنی آشق نکلے جیسے میں کہوں کہ شما سے آکے پروانے لپٹنے لگے تو اس کا معنی ہو کہ معشوق سے آشق آکے ملنے لگے تو جہاں پہ مجازی معنی اصل معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال ہوتا ہو وہاں پہ سنتِ استعارہ ہوتی ہے اگلا سوال کی آزاد نظم سے مراد ہوتی ہے وہ نظم جس میں تو آزاد نظم کس سے کہتے ہیں اس کو ہم لوگ انگریزی میں بلینک ور سے کہتے ہیں وہی ہوتا ہے آزاد نظم آزاد نظم میں ردیف اور کافیہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے اگلا سوال یہ کہ ایسا کلام جس سے دو مفہوم نکلتے ہوں اور کوئی خاص مفہوم متعین نہ ہو تو یہ کونسی سنت ہوتی ہے یعنی کہ ایسا کلام جس سے دو میننگ نکلتی ہو اور کونسی خاص میننگ ہے اس کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سنتِ کنایا اگلا سوال یہ ہے کہ کلام میں ایسی بات کہی جائے جو اقل اور عادت کے خلاف اس سے کیا کہتے ہیں یا اس کو تضاد کہتے ہیں جی نہیں دوستو تضاد کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کی کسی ایک جملے میں یا پھر شیر میں دو اپوزٹ چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے ٹھیک ہے اور تجنیس کہتے ہیں یا پھر گلوگ کہتے ہیں یا پھر موبالگا کہتے ہیں تو دوستو کلام میں اس کو ہم لوگ گلوگ کہتے ہیں سی والافسن صحیح ہو جائے گا اگلا سوال ہے کہ جل شیر میں کوئی مشہور واقعہ قصہ یا قول کی طرف اس آرہا ہو تو وہ بلاغت کی کون سی سنات کہلاتی ہے دوستو جس میں کسی تاریخی قصے یا پھر مشہور واقعہ کی طرف اس آرہا ہو اس میں سنت تلمی ہوتی ہے جیسے میں ایک شیر کہوں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہو تماشا لبے بام ابھی تو اس شیر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور وہ بات یاد کی جاری ہے جب انہوں نے نمرود کی آگ میں کیا کیا تھا انہیں فیکا گیا تھا تو وہی بات کہا جارہا ہے اس میں تاریخی واقعہ ہے اس لئے اس شیر میں سنت تلمی ہے اگلا سوال ہے کہ جس شیر میں کسی لفظ کا تسلسل کے ساتھ مقرر استعمال ہو تو وہ بلاغت کی کون سے سنت کہلاتی یعنی کہ ایک سیریل وائز جس میں کسی چیز کا تقرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں جو سنت ہوتی ہے اس میں سنت تقرار ہوتی ہے یعنی کہ ایک کی چیز جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اس طویل نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے اشعار کے دونوں مصرے ہم وزن اور ہم کافیہ ہوتے ہیں اور ہر شیر کا پچھلے شیر کی کافیہ سے مختلف ہوتا ہے یعنی کہ ایک لمبی سے نظم ہوتی ہے اور جس کا ہر شیر جو ہوتا ہے ہر شیر کا دونوں مصرہ ہوتا ہے وہ ہم وزن ہوتا ہے اور ہم کافیہ بھی ہوتا ہے لیکن ہر شیر کا کافیہ ہوتا ہے وہ پچھلے شیر کی کافیہ سے الگ ہوتا ہے تو دوستو وہ نظم ہوتی ہے مسنوی مسنوی کی بات کریں تو اردو میں ایک مسنوی بہت مشہور ہوئی اس کا نام کیا ہے اگر میں زہر اشک کی بات کروں تو زہر اشک مردہ شوق کی ہے اور اگر میں دریائے اشک کی بات کروں تو یہ میر تک میر کی ہے اور گلزار نصیم جو ہے وہ پانڈت دیا شنکر نصیم کی بہت مشہور مسنوی ہیں اگلا سوال کی جو غزل سنف نازک کی زبان میں کہی جائے مازوک کے زبان میں اس کو ہم لوگ حضل کہتے ہیں جی ہاں دوستو حضل کہتے ہیں اگر سوال یہ ہے کہ وہ نظم جس میں بربادیوں اور تباہ کاریوں کا ذکر درد مندی کے ساتھ ہو اسے کیا کہتے ہیں یعنی جس میں کسی بھی شہر کے یا پھر کسی بھی جگہ کے بربادیوں کے بارے میں بتایا جائے اس کو ہم لوگ شہر آسوب کہتے ہیں جیسے کہ جب نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور دلی بلکل ویران ہو گئی تھی تو اس سمیں بہت سارے شاعروں نے شہر آسوب لکھا تھا اگر سوال کہ جس نظم میں کسی کی مدھ یا ہجو گزل کی طرف کافی اور ردیف کی پابندی کے ساتھ بیان کی جائے اسے سارے کے اسطلاح میں کیا کہتے ہیں یعنی جس نظم میں یا تو کسی کی مدھ یعنی تاریف کی جائے یا پھر ہجو یعنی برائی کی جائے تو جس میں کسی کی تاریف یا پھر برائی کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کسی دا تو بی ورہ افسر ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا سوال ہے کہ دل پسند انداز سے کسی چیز کا طلب کرنا بلاغت کی کس سنف کی تاریف یعنی کی اچھے انداز سے کسی چیز کو مانگ نا تو وہ کہلاتا ہے ہم کافیہ ہو اس کو ہم لوگ ربائی کہتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ سرائی کہ کہا برتی ہے مینہ مسکراتا ہے ہمارا یار جس دم جانب میں خانہ آتا ہے تو اس شیر میں کون سی سنا تو دوست یاد رکھئے اس شیر میں سنت استعارہ ہے سنت استعارہ کیا ہوتا ہے جب کوئی لفظ اپنی جگہ سے مانگ لیا جائے استعارہ کا مطلب ہوتا ہے مانگ لینا ادھار لینا یعنی کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور حقیقت اور مجاز میں کوئی رشتہ ہو یعنی تشبیح تعلق ہو اور شیئر میں سورائی کہ کہا بھرتی ہے مینہ مسکرات سورائی وہ ہس نہیں سکتی لیکن یہ مجاز معنی استعمال کیا جائے کہ وہ ہس رہی ہے اگلا سوال ہے سین گل سن میں پریشان وہ جو سن بل ہو جائے ناف مش خطن گن چا ہر گل ہو جائے آمانت لگ نے شیئر میں کون سی سنت ہے تو دوست شیئر میں بھی سنت استعمال رہا ہے دوست یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا سن آئے اور بدائے یعنی کی فیگر آف سپیچ سے ریلیٹیڈ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کی یو پیٹ اور اردو کے سب ہی بہت امپورٹنٹ آئے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے یو پیٹ کی تیاری کرنے کے لئے آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑے رہیے ہم لوگ نے یو پیٹ کے سلی بس کے اپلوڈ کر دی ہیں اور باقی اپلوڈ کی جا رہی ہیں تو پوری امید اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یو پی ٹیٹ ہے وہ اس کا امتحان جو گا بہت اچھا جائے گا